ہیلو ایبری ون بیلکم ڈو آبا چینل دوستو یہ والا سوال بھی آپ کے ایکجام کے لیے بہت ہی جیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایسے سوالوں میں بھی یہ دیکھئے بیواجد والا سوال ہے سیسفل والا بھی سوال آتے ہیں جس میں کی زیادہ تار ہم لوگوں نے ایسے والے سوال دیکھیں سارے ویڈیو جو ہے آپ کو لنک جو ہے اس کے ڈسکرپسن میں مل جائیں گے اگر آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں وہ لنک نہیں مل رہے ہیں تو ایک دو دن میں وہ ایڈ ہو جائیں گے سارے ویڈیو ہو سکتا ہے سام تک ایڈ ہو جائیں تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ دو سو پچیس تتہ پانسو پچاس کے بیچ مطلب ان دونوں سنکھیاں کے بیچ کتنی سنکھیاں ہیں جو چار پانچ چھے تینوں سے پورتے بھی واجت ہوں گی تو وہ سنکھیاں ہم لوگوں کو پتہ کرنی ہیں تو اس کے دو طریقے سے تھوڑا سا بیسک چلیں گے اور بہت اچھے سے یہ والا سوال آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو چار پانچ چھے کا ہم لوگ کیا نکالیں گے ایل سی ایم نکالیں گے تو یہاں پر چار پانچ چھے کا ایل سی ایم نکال لیتے ہیں چار پانچ اور چھے دو سے دیں گے دو دونی پانچ دو تیا چھے دو اکم دو پانچ تین یہاں پر پانچ پانچ اکم پانچ اور تین ٹھیک ہے یہاں پر تین سے دیں گے ایک ایک تین اکم تین ٹھیک ہے ایل سی ایم پورا ہو گیا بس گنا کرنا ہے ایل سی ایم برابر دو گوڑیں دو گوڑیں تین گوڑیں پانچ ٹھیک ہے یہاں پر چار ہو جائے گا اور یہاں پر پانچ دیا پندرہ ہو جائے گا پندر چوکے ساٹھ ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو ساٹھ ہے یہ آپ کا انصر نہیں ہے اسے ہم لوگ ٹرک کے ساتھ لگائیں گے ٹھیک ہے ٹرک پھر ہم لوگ تھوڑا سا بیسک بھی سمجھ لیں گے ٹرک کیا کہتی ہے دیکھئے یہ دو سو پچیس ہے تو دو سو پچیس میں ساٹھ کا بھاگ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر پانچ سو پچاس میں بھی ہم لوگ ساٹھ کا بھاگ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے اتنے بار بھاگ دیں گے کہ صرف ایک انک تک کیونکہ یہ جو بھاگ ہے یہ دسم لب میں آئے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو صرف ایک بار دینا ہے صرف ایک انک نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ساٹھ ہے تو ہم ساٹھ نہیں دیکھیں یہاں پر چھے دیکھیں گے یہاں پر بائیس دیکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ دو تو دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ دو جو ہے چھے سے چھوٹا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے بائیس سے دیکھیں گے چھے تیا اٹھارہ چھے تیا اٹھارہ چھے چوکے چوبیش زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا یہ تین ہی بار جائے گا ٹھیک ہے اگر ساٹھ کا ہم لوگوں نے بھاگ دیا دو سو پچیس میں تو تین بار جائے گا اسی طریقے سے یہ والا دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہے تو چھے کا باق پچپن میں دیں گے کتنے بار جائے گا چھے نمی چونون ٹھیک ہے نو بار جائے گا ٹھیک ہے چونون پچپن سے چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں کے سامنے یہ سنخیہ آگئے نو اور تین اسی طریقے سے ہم لوگ نو میں سے تین کو گھٹا دیں گے تو کیا آ جائے گا چھے آ جائے گا یہ جو چھے یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے کون کون سی سنخیہ ہے جو چار پانچ چھے سے بھاگ جائے گا یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ پتا چل گیا وہ سنخیہ ہیں جو ہیں وہ چھے سنخیہ ہیں تو یہاں پر اسے آپ باکس بنا لیجے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے بیسک دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر ساٹھ آیا تھا ٹھیک ہے ساٹھ گوڑے ایک کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کو پتا ہے ساٹھ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ساٹھ گوڑے دو کریں گے تو کتنا ہو جائے گا ایک سو بیس ہو جائے گا ساٹھ گوڑے تین کریں گے تو کتنا ہو جائے گا یہاں پر یہ ہم لوگوں کو کرنے کا عدیس یہ ہے کہ 225 اور 550 کے بیچ سنکھائیں نکال لی ہیں یہاں پر 225 60 چھوٹا ہے 120 چھوٹا ہے 180 چھوٹا ہے تب تک کریں گے جب تک 225 کے اندر تک نہ آ جائے تو یہاں پر دیکھئے 60 گونے 4 تو 240 ہو گیا یہاں پر دیکھئے یہ سنکھائیں ہم لوگوں کو سامنے آگے 240 یعنی کہ یہ سنکھائیں ہے 225 اب دیکھئے کون کون سی سنکھائیں ہیں دیکھئے 60 گونے 5 365 یعنی کہ 300 ہو گیا یہ بھی کہہ 225 کے اندر میں ہی آ رہی ہے یعنی کہ 225 اور 550 کے بیچ میں آ رہی ہے تو یہ سنکھائیں ہو گئی یہاں پر 60 گونے چھوٹا کریں گے 36 ہو گیا ٹھیک ہے جیروہ لگا دیں 360 ہو گیا یہ بھی سنکھائیں ان دونوں کے بیچ میں ہیں ٹھیک ہے 60 گونے 7 ٹھیک ہے 420 ہو گیا 60 گونے 8 8, 6, 48 ٹھیک ہے 400 سی ہو گیا 6 گونے 9 ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا 540 ہو گیا ٹھیک ہے اگر اور زیادہ گونہ کر دیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ 10 کئی کرنا پڑے گا 60 گونے 10 ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ہو جائے گا 600 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سنکھائیں ہو گی نہیں یہاں پہ یہ سنکھائیں آگئے یہ سنکھائیں آگئے یہ سنکھائیں آگئے ٹھیک ہے 540 دیکھئے 550 کے نیچے ہی ہے ٹھیک ہے 220 اور 550 کے بیچ میں یہ سنکھائیں ہیں کتنی سنکھائیں ہیں دیکھئے گنی ہے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اگر ان میں ہم لوگ کیا کریں گے 6 کا بھاگ دے دیں گے ٹھیک ہے کون کون سی سنکھائیں تھیں وہ 4 5 6 ٹھیک ہے 6 کا بھاگ دیں گے پورا پورا جائے گا 5 کا بھاگ دیں گے پورا پورا جائے گا 4 کا بھاگ دیں گے پورا پورا جائے گا ٹھیک ہے سنکھائیں اگر پوچ دی جائیں تو سنکھائیں بھی آپ نکال سکتے ہو کتنی سنکھائیں ہیں وہ بھی نکال سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے والد